بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد اسٹرولوجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں آج ایک اور انتہائی دلچسپ ویڈیو اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی ختمت میں حاضر ہوں آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ کون کون سے زارڈک سائن بے پرواہ ہوتے ہیں جن کو زمانے کی فکر ہی کوئی نہیں ہے کہ گھر میں کیا چل رہا ہے باہر کیا چل رہا ہے دنیا میں کیا چل رہا ہے بس اپنی دھن میں مگن ہے اور اپنے ہی کام کیے چلے جا رہے ہیں اور دیوانے بن کر اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کیا ہوا ہے یا اپنے ذہن کے کمرے میں بند ہیں وہ تو جناب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں برجہ حمل ایریز کی ایریز والوں کو اگر ہم دیکھیں تو جناب یہ بالکل بھی بے پرواہ نہیں ہوتے ان کو اپنے مقاصد کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ اور اپنے اصولوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار محبت لگا ہوتا ہے اور یہ اتنی زیادہ پرواہ کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو لا پرواہی کی نظر نہیں چھوڑتے تو ان کو میں بے پرواہ کی کٹیگری میں نہیں دیکھتا علم نجوم کی روشنی میں پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ٹورس والوں کو تو ٹورس والوں کے اندر بے پرواہی یہ پائی گئی ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ان کو کسی کے ساتھ محبت ہے یا پیار ہے یا ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ شخص ان کی زندگی کی ضرورت ہے اس سے تو یہ بہت زیادہ لگاؤ اور پیار سے پیش آتے ہیں اس کی بہت خدمت بھی کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے ان کے تعلق ہیں اس میں یہ ذرا لا پرواہی دکھا دیتے ہیں اور بے پرواہی دکھا دیتے ہیں اور اکثر اگر آپ ٹورس والوں کو دیکھیں تو اس میں کٹیگریز پائی گئی ہیں کہ یا تو ان کے کبھی اب روم میں جائیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو بکری ہوئی نظر بھی آئیں گی کہ ان کو تھوڑا سا چیزوں کے ڈی ٹریک ہونے سے بھی بہت زیادہ پیار اور محبت ہوتی ہے اور بے پرواہی کا الیمنٹ ان میں پایا گیا ہے پھر اس کے بعد جمنائی والوں کو دیکھیں تو جمنائی والے یہ بہت زیادہ بے پرواہ ہوتے ہیں کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتے سوائے اپنی ذات کے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم معاشرے کے اندر اگر موجود ہیں تو ہم اپنے آپ کو زیادہ سٹرونگ کریں اس کے علاوہ ہمیں کسی کی بھی اتنی زیادہ پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جہاں تک بات ہے کہ جو رشتہ ناتے ان کے ساتھ منسلک ہیں جو ان کے پیارے ہوتے ہیں ان کی یہ بہت زیادہ پرواہ بھی کرتے ہیں پھر اس کے بعد کینسر کی بات کی جائے برجہ سرطان کی تو برجہ سرطان والوں کے اندر تو جناب یہ الیمنٹ بہت زیادہ پایا گیا ہے کہ بہت زیادہ یہ بے پرواہ ہوتے ہیں لا پرواہ بھی ہوتے ہیں اور سنجیدگی کی نوائیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ جس وقت ان کو جس چیز کے بارے میں سنجیدہ ہونا چاہیے وہ جب وقت گزر جاتا ہے اس کے بعد ان کے اندر سجیدگی کا پہلو آتا ہے اور پھر ان کو تھوڑی سی فکرمندی ہوتی ہے کہ اب ہمیں چیزوں کو کیسے دیکھنا ہے ہم برجے اسد کی بات کریں تو برجے اسد والوں کے اندر جناب بہت زیادہ پرواہ ہوتی ہے دوسروں کی یہ بے پرواہ ان چیزوں کے بارے میں ہوتے ہیں کہ جن چیزوں کا ان کی زندگی میں کوئی مقصد نہ ہو اور بے مقصد چیزوں کے بارے میں یہ پرواہ نہیں کرتے صرف ان چیزوں کے بارے میں پرواہ ہوتی ہے جس سے ان کو کوئی فائدہ ہو کوئی مفاد ہو یا آگے چل کے ان کو کوئی بینیفٹ بننا ہو اب ہم بات کرتے ہیں برجے سملہ ورگو کی تو ورگو والوں لوگوں کے اندر یہ قوالیٹی 50% دیکھی گئی ہے کہ کچھ حد تک تو یہ بے پرواہ ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ان کے اندر یہ لاپرواہی نہیں دیکھی گئی اور وہ چیز ہے کہ اپنی زندگی میں کسی ایک مقصد کو حاصل کرنا کسی ایک مقام پہ پہنچنا وہ ان کے لیے ان کی عزت بھی ہے ان کی دولت بھی ہے ان کے رشتے ناتے میں ہیں اور اپنے جو ساکھ ہے اس کو زمانے میں برقرار رکھنا یہ بڑا ایمپورٹنٹ الیمنٹ ہے جہاں تک بے پرواہی کی بات ہے تو وہ ان کے اندر اس وقت آتی ہے جب یہ کسی چیز کو سیکھ لیتے ہیں تو دوبارہ سے اس پہ اتنی توجہ نہیں دیتے پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں لبراز کی تو لبراز والے لوگ ان کے اندر بے پرواہی بہت زیادہ دیکھی گئی ہے کہ اپنی ذات کے علاوہ یہ کسی بھی چیز کو اتنی زیادہ ایمپورٹنس نہیں دیتے لیکن اگر ان کو یہ نظر آئے کہ کسی ایک ایلمنٹ کی وجہ سے ان کی آنے والی نسل خراب ہو سکتی ہے یا فیوچر میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے اپنے مستقبل کو لے کے تو پھر اس ایک کی پوائنٹ کو لے کر چلتے رہتے ہیں اور اکثر اور بیشتر دیکھنے میں آیا ہے کہ بے پرواہی اس میں بھی یہ کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد سکورپینز کو دیکھیں تو سکورپینز کے اندر بے پرواہی کا ایلمنٹ یہ تھوڑا سا کم پائے گا ہے بہت زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں اپنی چیزوں کو اپنے کام کو محنت کے ساتھ کرتے ہیں اور بے پرواہی جو ہے وہ ان کے اندر بلکل بھی نہیں موجود ہوتی یا بہت تھوڑی حد تک پائی گئی ہے پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لوگ کے اندر بے پرواہی کا ایلمنٹ یہ تھرٹی پرسنٹ دیکھا گیا ہے سیونٹی پرسنٹ یہ لوگ بہت زیادہ پرواہ کرتے ہیں اپنی چیزوں کی اپنے کاموں کی اپنے رشتوں کی اپنے پیار کی اور محبت کی کہ ہر چیز کو بڑی سنجیدگی سے لے کے چلتے ہیں اور ایج کے ساتھ ساتھ ان کے اندر مچورٹی آتی چلی جاتی ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کیپریکونز کو تو کیپریکونز والے اپنی چیزوں کی بہت زیادہ پرواہ کرتے ہیں اور ان کی بلکل بھی کوشش نہیں ہوتی کہ کسی بھی مقام پہ یا کسی بھی سٹیج پہ ان کے اندر بے پرواہی آئے یا دوسروں کی طرف سے ان کو یہ سننے کو ملے کہ جناب آپ لا پرواہ ہیں اور آپ کو زمانے میں کسی بھی چیز کی اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں ہے اگر کوئی شخص ان کو یہ کہہ دے تو یہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور اس سے ان میں سنجیدگی اور میچیورٹی کا لیول اور زیادہ آ جاتا ہے کہ اپنے آپ کو مزید نکھارنے کی طرف چلے جاتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں برجے دلف کی ایکیوریس کی برجے دلف والوں کے اندر بے پروائی کا پہلو جو ہے وہ پریکٹیکل لائف کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے جہاں تک گھر کی بات ہے گھر میں یہ بالکل بھی لا پرواہ نہیں ہوتے لیکن جب ان کو آفیسز جانا پڑے کام کرنا پڑے یا چاہے ورکنگ بومن ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو اس میں ذرا تھوڑی سی یہ غفلت برت دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اندر بے پروائی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے ان کے ساتھ پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پائیسز کی تو جناب پائیسز والوں کے اندر بے پروائی بلکل نہیں ہوتی بہت زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو لے کر اتنا زیادہ گہرائی میں جا کے سوچتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے تو یہ سب سے زیادہ بہترین پرواہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں ویسے تو تمام زارڈک سائنس ہوتے ہیں لیکن وقت محول کے حساب سے وہ اپنے اندر اس ایلیمنٹ کو تلاش کرتے ہیں تو ناظرین یہ ایک جنرل انیلیسز تھا علم نجوم کی روشنی میں اس کا کرنے کا یا کہنے کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اپنے لائف پارٹنر کو یا شریک حیات کو اس نظر سے دیکھیں کہ وہ بے پرواہ ہیں یا لا پرواہ ہیں تو آپ ان کو ذمہ دار بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ذمہ دار ہیں اس کو جنرل نالج کی حد تک لیجے گا انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی